اسلام علیکم ایوروان میں آج آپ لوگ کے لئے یہ پیٹرن لے کر آئیں ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل جا پیٹرن ہے ورن کلر میں بنائیں گے اور یہاں پر ٹو ٹائپ سے میں نے اس کو بنائے دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالیاں نظر آ رہی ہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی جالی نہیں نظر آ رہی ہے اس میں کوئی بھی ہول نہیں نظر آ رہے تو ہم یہ دونوں طریقے سے آج بنانا سیکھیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیگن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن شب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی بتائے گا کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو کیسا لگا اس طرح یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسٹریچز یہاں اپنے ڈال رہی ہوں اور یہاں پر ہم اپنے کارڈیگن کے ساتھ سے لیں گے بٹ یہاں پر ہم نے فور ملٹیپلائی بار فور سے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر فور فور کے پیر سے ہم اس طرح سے بنائیں گے جس آپ نے لازٹ میں ایک ایکسٹر رکھنا ہے اور سٹارڈنگ میں ایک ایکسٹر رکھ لینا ہے اس طرح سے یہاں پر ٹوٹل میں نے تھرٹی سکس اسٹریچز لے لیا ہے سمپلی اس طرح سے پہلے میں یہاں آپ کو جانیوں والا بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم یہ بنائیں گے پیٹرن اصل میں ہمارا یہ جانیوں والا ہی ہے لیکن اگر آپ کو جانیاں نہیں پسند اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم جانیاں اسکپ کر دیں بٹ پیٹرن ہم یہی بنائیں تو دونوں طریقے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بٹ آپ نے جو ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے جیسے ہم فورس پندہ سلپ کرتے ہیں ویسے ہی میں نے یہاں پہ فورس پندہ سمپلی ہم نے سلپ کر لینا ہے ہر ٹائم ہم نے سلپ کرنا ہے بیک سائیڈ سے بھی فرنٹ سائیڈ سے بھی اور اب ہم نے یہاں دیکھیں سلائی پہ اس طرح سے ہم لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کی یان ہے آپ نے اس طرح سے سلائی پہ اس طرح یان کو لینا ہے پھر آپ نے ایک فندہ یہاں پر اس طرح سے سلپ کر لینا ہے سمپل ہے بہت ایزی ہے اور اب ہم نے یہاں پر 3 stretches جو ہیں ہمارے ان کو ہم نے اس طرح سیدھا بن لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہم اس کو سیدھا بنیں گے کہ جو ہمارے 3 stretches ہیں نا 3 بندے ہیں نا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے 3 بندے اپنے اس طرح سے سیدھے بن لیے اور جو ہم نے اس طرح سے ایک slip کیا ہوا تھا اس کو جو ہم نے ایک بندہ اٹھایا تھا نا اس کو ہم یہ جو یان ہے نا اس کو بھی ساتھ میں پکڑیں گے اور ان تینوں میں سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں ان تینوں میں سے اس کو نکال رہی ہوں اس طرح سے یہ بہت ایزی نہیں نکل آئے گا یہاں پہ تھوڑا سا ایسا لگ رہے کہ آپ کو مشکل ہے بہت یہ بہت ایزی ہے اب ہم نے پھر سے وہی کرنا ہے اپنی جو یان ہے نا اس کو نیڈل پہ اس طرح سے لیتے ہوئے نیکس فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اور اب ہم نے تین فندے اس طرح سے بل لیں گے یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین اس طرح سے تین فندے ہم نے یہاں بل لیا ہے اب ہم نے جو ایک فندہ سلپ کیا تھا نا اس کو ہم نے اس طرح سے اپنے ان تین فندوں پہ سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بہت ایزی لی نکل کے آ جاتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں گے پھر ہم یہی پیٹرن ریپیٹ کریں گے اگین اپنی یان کو اس طرح سے نیڈل پہ لیں گے اور پھر نیکس فندہ سلپ کریں گے اور پھر تین فندے ہم اس طرح سے سیڈے بلیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں اگین ہم یہاں تین فندے بل لیں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا ہم نے فندہ سلپ کیا تھا نا اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے لیتے ہوئے اپنے ان تین فندوں پہ سے اس طرح سے نکال لوں گی یہ دیکھیں ان تین فندوں پہ سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے بس آپ نے فندے کو تھوڑا سا لوس رکھنا ہے یہ ہمارا فرسٹ رو ہے تو اس لئے تھوڑا سا آپ کو ایسا لگے گا کہ مشکل ہے بڑھ یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ایزی لیے بن جائے گا پھر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیڈل پہ یان کو لیا اور پھر نیکس فندہ سلپ کیا اگر ہم ان تین فندوں کو اس طرح سے سیدھا بنیں گے نیکس تین فندوں کو اس طرح سے سیدھا بن لینے پھر ہم نے یان کو اس طرح سے یہ جو ہم نے فندہ سلپ کیا ہوا تھا اس کو ان تینوں پہ سے نکال لیں گے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کریں گے یان کو اس طرح سے لیا اور پھر سے ہم ایک فندہ اپنا سلپ کریں گے میں آپ کو زون کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہاں آپ دیکھ سکتے اس طرح سے ایک فندہ ہم سلپ کر لیں گے اور پھر سے ہم یہاں پہ تین فندے اس طرح سے یہاں بنیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے سیدھا بن لیا ہم نے ان تین فندوں کو پھر جو ہمارا یہ سلپ کیا ہوا فندہ تھا اس کو ہم اس طرح سے اپنے تینوں پہ سے اتار لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگین ہم اس طرح سے اپنی نیڈل پہ یان کو لیں گے اور پھر نیکس فندہ سلپ کیا پھر تین فندے ہم اس طرح سے سیدھے بن لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی پیٹر رہنے گے اور اب ہم نے یہاں سے یہ جو اپنا فندہ سلپ کیا ہوا تھا اس کو ہم اس طرح سے اپنے تین فندوں پر سے اس طرح نکال لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ ایزی ہے اور اسی طریقے سے ہم یہ اپنی رو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے بنائیں گے سو یہاں پہ میں اس کو اسی طریقے سے بنتے ہوئے اپنے پیٹرن خوشی آگے ریپیٹ کرتے ہوئے میں یہاں پہ یہ رو اپنی کمپلیٹ کر رہی ہوں یہاں پہ جس میں نے تھوڑی سی اپنا آپ کو اچھی طریقے سے پارٹ سمجھا یہ رو کا ٹائم ویس بھی نہ ہو اس نے تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ رہا ہوئی جو لاسٹ کا فندہ ہے نا ہم نے اس کو سیدھا اس طرح سے بھلنے نہ ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم نے یہاں پر فرنٹ سائیڈ ہمارا بھن لیا ہے اب ہم بیک سائیڈ پہ آئیں گے بیک سائیڈ پہ آتے ہم یہاں پر یہ دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے نائن نمبر کی نیڈل یوز کی تھی آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ یا اپنی فول کے اکورڈنگ نیڈل یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جیسے ہم نے والا بندہ ہمیشہ سرپ کرتے ہیں تو اس طرح سے سرپ کر لیں گے اور یہ جو بیک سائیڈ کی رو ہے اس پہ ہم نے الٹا الٹا بن کے یہاں پہ اس کو کمپیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک چیز خاص خیال رکھئے گا یہ والا فندہ جو ہے نا اس کو ہم نے اس طرح سے بننا ہے یہ دیکھیں نیچے سے لینا ہے اپنی سلائی کو اور اس طرح سے اس کو ہم الٹا بنیں گے یہ دیکھئے اور اگین ہم جو ہمارے فندے ہیں اس کو ہم اس طرح سے الٹا الٹا بنیں گے ساری سلائی یہ ہماری جو ہے بیک سائیڈ سے جتنی بھی بار ہونی جائے گی ہماری الٹی الٹی بنی جائے گی فندے کو اس والے فندے کو ہم نے اچھا سے خیال رکھنا ہے کہ یہ ہم نے نیچے کے سائیڈ سے بننا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بن لوں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اگین میں آپ کو اس وندے کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو بننا ہے تو اس طرح سے بنتے ہوئے میں یہ اپنی روہ کمپلیٹ کرتی ہوں سو یہاں پھر میں نے سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیتی کیونکہ میں نے آپ کو اس کو پارٹ کو اچھی طریقے سے اس کی بیک سائیڈ کی روہ کو سمجھا دیا تا کہ ہم نے کس طرح سے یہ بنانا ہے اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو تو ہم نے اس کو دکھا بھی دیا ہے آپ کو کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اس لئے یہاں پہ میں نے سپیڈ تھوڑی سی اس کی بڑھا دی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ آرام سے اس کو بنا بھی سکیں اور آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی پارٹ کو اسکپ کر دیا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بیک سائیڈ سے یہ ہماری پوری روہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب یہاں پر ہم فرنٹ سائیڈ پر آئیں گے اور فرنٹ سائیڈ پر آنے کے بعد جیسے ہم اپنا فیرہ فندہ سلپ کرتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پر اپنے فرس فندے کو جو ہے یہ دیکھیں پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے اس طرح سے اور فرس فندے کو جو ہے ہم اس طرح سے سلپ کر لیں گے اور اب ہم نے یہاں پر اپنے جو نیکس ہماری سٹرچ ہے ان کو ہم نے اس طرح سے سیدھا سیدھا بن کر کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہماری روہ جو ہے یہ ہماری تھرڈ روہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا سیدھا بن کر کمپلیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے کوئی بھی فندہ ہم نے کسی بھی طریقے سے نہ اتارنا ہے نہ سلپ کرنا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اس طرح سے جس ہم نے اس کو اپنی تھرڈ رو کو اس طرح سے سیدھا سیدھا بن کر پورے ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں اس پیڈ میں تھوڑی سی بڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آجائے اور یہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوا کہ ہم نے تھرڈ رو کو سیدھا سیدھا بن کر کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ہماری تھرڈ رو تو اس کو ہم اس طرح سے سیدھا سیدھا بن رہے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی سوی ٹھوڑی سی بہا دی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتے ہیں میں آپ لوگ کا ٹائم ویش نہیں کروں گی تو اس لئے یہاں پر ہم تھوڑا سا جلدی اس کو بنانا سیکھیں گے اور جتنا جلدی سمجھ میں آجائے اچھے سے بھی سمجھ میں آجائے اور جلدی بھی سمجھ میں آجائے تو پھر اس سے اچھی اور کیا ہی بات ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ہم نے یہاں بنایا اور اب ہم یہاں بیک سائٹ پہ آگئے ہیں بیک سائٹ پہ آنے کے بعد ہم جیسے فرس فندہ سلپ کرتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں سلپ کر لیں گے اور سمپلی ہم نے یہاں پر اپنی جو بیک سائٹ کی فور ترو ہے یہ ہماری اور اس کو ہم نے اس طرح سے الٹا الٹا بن کر کمپلیٹ کرنا ہے یا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ فندہ نیچے سے بننا ہے یا کہاں سے بننا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو الٹا الٹا بن رہی ہوں تو پھر سے ہم اس کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ آؤں اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم الٹا الٹا اس کو بن رہے ہیں اور بیک سائٹ سے ہم اپنی فورٹوں کو بس ہم نے جسٹ الٹا الٹا اس کو بن کر اپنا کمپیٹ کرنا ہے بہت ایسی پیٹرن ہے جسٹ فورڈ رو کا پیٹرن ہے اور بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آنے والا پیٹرن ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو دو طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو جانیوں والا بنانے نہ چاہیں تو جانیوں والا اس کے بھی کر سکتے ہیں جو شو آتی ہے میرے کو جو جانیوں والا ہی بسند آیا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی کیوٹنس آ جاتی ہے اس پیٹرن میں بہت ہی بیوٹی فل شاہ لگنے لگ جاتا ہے تو یہاں جو ہم نے اپنی فرسٹ رو بنائی تھی اب وہ رو ہم یہاں ریپیٹ کریں گے فرسٹ فندہ ہم نے سمپلی سلپ کر لینا ہے اور نیکسٹ ہم نے اپنی یان کو اپنے نیڈل پر اس طرح سے لے لینا ہے اور نیکسٹ فندہ ہم نے اس طرح سے سلپ کرنا ہے اور پھر سے ہم نے تین فندوں کو اس طرح سے سیدھا سیدھا بل لینا ہے اگین ہم وہی پروسس کریں گے جیسے ہم نے فرسٹ رو میں کیا تھا یہ جو ہمارا سلپ کیا ہوا فندہ ہے اس کو ہم ان تین فندوں پر سے اس طرح سے نکال لیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اور اب ہم نے وہی پروسس کرنا ہے کہ اس طرح سے اپنی یان کے یان کو نیڈل کے اوپر لیں گے اور نیکس فندہ ہم نے سلپ کرنا ہے اور پھر سے ہم نے یہاں پر اس طرح سے تین فندے سیدھے سیدھے بن لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بن لیا اور اب ہم نے یہ جو فندہ سلپ کیا تھا اس کو ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے اس میں سے نکال لیں گے پہلے میں آپ کو اچھے سے یہ بلڑنا ہوں تاکہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیا ہم نے اور اب ہم نے پھر سے ریپیٹ کرنا ہے سیم یان کو ہم اس طرح سے نیڈل پر لیں گے نیکس فندہ ہم نے اس طرح سے سلپ کرنا ہے اور پھر ہم نے تین فندوں کو اس طرح سے اپنا سیدھا سیدھا بن لینا ہے یہ دیکھی ہے اور اب ہم نے جو سلپ کیا ہوا فرندہ تھا اس کو ہم نے اس طرح سے جو دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح نکال لیں گے اس تین فرندوں پر سے اور اس کو ہم اس طرح سے بناتا ہوئے اپنی یہ پوری رو جو ہیں ہم نے یہاں کمپیٹ کر لینی ہے میں اس رو کو کمپیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رو میں نے کمپیٹ کر لی ہے اور اب میں بیک سائٹ پہ آ چکی ہوں بیک سائٹ پہ بھی ویسے ہی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے جیسے ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ اور فورت رو کو ریپیٹ کیا تھا ویسے ہی ہم یہاں ریپیٹ کریں گے اور جو میں نے اپنی پارٹ جو ہے اسکپ کیا اپنی رو کا جو ہم نے سکس رو ہی ہے ساری یہاں پہ ففت رو شٹارٹ کی تو وہ ہماری سیم رو ہماری ون رو کے تھی طرح تھی تو اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا اس لیے میں نے سکپ کر دیا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ لوگ کو اچھے سے سمجھا دوں تاکہ بتا دوں کہ ہم نے آگے بھی یہی پیٹرن اپنا کنٹینیو کرنا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو اگین دکھایا کہ بیک سائٹ سے ہم نے اس طرح سے ہی الٹا الٹا بننا ہے اور فرنٹ سائٹ سے جو ہم نے رو بنا کے دکھائی آپ کو سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو بن لیلا ہے تو میں یہاں پہ اس کو بھی اسکپ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہم نے کس طرح سے بن لیا ہے اس کو میں بن لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو بن لیا پیچھے کے سائٹ کو اور اب یہاں میں جو ہماری تھرڈ رو ہوتی اسی کی طرح یہاں پہ ہماری یہ رو ریپیٹ ہو رہی ہے سیم اس طرح سے اب ہم نے اس کو سیدھا سیدھا بن کر اپنا کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سمپلی ہم اس طرح سے اپنی جو تھرڈ رو جیسے ہم نے بنایی تھی ویسے ہی ہم یہاں پر اس رو کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی تھرڈ رو کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہ اپنی رو بنا لیں گے تو میں اس کو بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں میں نے بنا لیے اب بیک سائٹ سے بھی ہم نے same as it is ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا کہ اپنی ایک اپنا سٹارٹنگ کا سلپ کرنا ہے اور بیک سائیڈ سے جیسے ہم الٹا بنتے آئے ہیں ویسے ہی ہم اس کو بھن لیں گے یہ دیکھئے اس کو میں الٹا الٹا پورا اپنا بھن کر کمپلیٹ کروں گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایزی پیٹرن اسی طریقے سے میں پورا بھن لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بھن لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے اپنی یہ فرسٹ اور یہ اپنی نیکس رو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کو ہم نے یہاں پر اگین ریپیٹ کرنا ہے اپنا فرسٹ فندہ سلپ کر لینا ہے اور یان کو اس طرح سے لینا ہے اپنی نیڈل پر اور فرسٹ فندہ سلپ کر کے یہ دیکھیں نیکس فندہ سلپ کر کے تین فندہ ہم نے اس طرح سے سیدھے بھن لینا ہے یہاں پر یہ دیکھئے اور اس طرح سے یہاں پر ہم نے سیدھے بھن لینا ہے اور پھر سے ہم یہاں پر ان کو اس طرح سے اپنے سلپ کے ہوئے فندے میں سے نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اسی کو ہم نے روک اور ریپیٹ کرنا ہے آگے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ میں اگین نیڈل پہ یان لی اور پھر اس طرح سے ہم نے فندہ سلپ کیا اور پھر سین فندے ہم نے اس کو سیدھا بل لینا ہے سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزی پیٹرن ہے اور بہت ہی ایزی لیے بن کے آجا تو لگتا بھی بڑا کیوٹ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فندہ میں صحیح کر لیتی ہوں یہ ہماری نیڈل سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو ہم نے ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے پیٹرن کو بنا لینا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بنا کرنا پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح سے اس کا لک آتا ہے اور پھر میں دوسرا والا بھی بینہ جاننے والا بھی آپ کو بتاؤں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کا پیٹرن کا کتنا خوبصورت سا لک آ رہا ہے لیکن ابھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو بینہ جاننے والا تھا وہ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے سیم ہم نے جو اپنی یہ جاننے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی جاننے نہیں ہے اور اوپر میں نے آپ کو جاننے دکھا دی ہے کہ وہ کس طرح سے آ رہی ہے یہ کس طرح سے ہم نے بینہ جاننے والا بنایا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے فرسٹ رو بنائی تھی یہ دیکھیں جو ہم نے اپنی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہم نے اپنی یہاں فرسٹ رو بنائی تھی یہ دیکھئے یہ جو ہم نے اپنی فرسٹ رو بنائی تھی یہ ہی رو ہے جو ہم نے ریپیٹ کی ہوئی ہے یہاں پر اس کے بعد والی رو میں ہے تھوڑا سا چینج جس میں ہم نے یہ جالی ختم کی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں میں ہم اس کو الٹا الٹا ان فندوں کو بنیں گے یہ دیکھیں تین فندہ ہم نے اس طرح سے الٹے الٹے بن لیے ایک فندہ سلپ کر کے اور یہ جو ہمارا یہ والا فندہ اس کو ہم نے پہلے ادھر سے بناتا لیکن اگر آپ کو جالی ختم کرنی ہے تو اس طرح سے بنیں گے آپ یہ دیکھ سکتی ہے میں اوپر سے بن رہی ہوں اس کو اگین میں آپ کو دکھاتی ہوں جو نیکس فندے ہیں ہم ان کو اس طرح سے بن لیتے ہیں الٹا یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ان کو الٹا بننا ہے اور اب ہم نے یہ والا فندہ پہلے ہم نے یہاں سے بناتا لیکن اب ہم نے جالی ختم کرنی ہے تو ہم ادھر سے بنایں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جالی ختم ہو چکی ہے یہاں پہ تو نہیں آرہی لیکن نیچے آپ کو جالی نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کا پیٹرن جو ہے جو اسے بنا کے دکھاؤں گی وائٹ پہ میں آپ کو اس کا نا دکھاتی ہوں بنا کے کہ کس طرح سے یہ وداود جالی کا دکھ رہا ہے پیٹرن اور کیسا لگ رہا ہے بننے کے بعد اور یہ بنا جالیوں والا اور جالیوں والا کیسا لگ رہا ہے تو آپ کمپیرزن خود کیجئے گا کہ آپ کو کیسا اور کون سا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہمارا ہوگیا جالیوں والا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سلوک آ رہا ہے جالیوں والوں کا تو مجھے تو پرسنلی جو ہے یہ والا ہی پسند آیا اور یہ ہے ہمارا بنا جالیوں والا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے دونوں میں آپ کو کون سا پسند آتا ہے وہ آپ کی چوائز ہے تو یہاں میں میں نے اپنی چوائز آپ کو بتائی کہ مجھے کون سے اچھے لگے اور پرسنلی جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے یہ اچھا لگ رہی لیکن پیٹرن بھی یہی والا ہے جالیوں والا لیکن اکثر لوگ ہوتے کہ جالیاں نہیں پسند تو ان کے لیے یہ اس طرح سے بھی بھی ہے پیٹرن یہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو